سلام علیکم وعدہ آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں داربر ریپورٹس کے ساتھ میں ہوں زاہر عظیم نائک تو ناظرین چلیے ذرا بات پڑوسی ملک پاکستان کی کرتے ہیں تو ناظرین آپ کو میں بتاتے چلوں کی پاکستان کی کرکٹر شویب ملک جنہیں پوری دنیا جانتی ہے اور اگر کوئی کرکٹ پریمی ہے تو وہ بخوبی انہیں جانتے ہیں اور اگر کوئی نہیں بھی جانتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں گے کی یہ کون ہے اور آج کیوں جو ہے ہم ان کی بات کر رہے ہیں تو ناظرین آپ کو میں بتاتے چلوں ان کا ایک ٹویٹ سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کی and we created you in pairs ناظرین آپ کو میں بتاتے چلوں کی انہوں نے اپنے ٹویٹ میں ایک لڑکی کے ساتھ فوٹو شیئر کی تھی آپ میری سکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں کہ شویب ملک کا یہ ٹویٹ ہے تو ناظرین اب یہ لڑکی کون ہے آپ کو میں اگر بتاتے چلوں تو یہ لڑکی ان کی تیسری وائف ہے جی ہاں ناظرین اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کی جو وائف ہے وہ تو سانیہ مرزا ہے لیکن ان کا جو ہے وہ ڈائی واس ہو گیا ہے کن وجہات پر یہ ڈائی واس ہو گیا ہے وہ تو ہم نہیں بتا سکتے ہیں اور نہ ہمارے پاس زیادہ جانکاری ہے لیکن جو ہمارے پاس جانکاری ہے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اب انہوں نے جو ہے اپنی تیسری شادی جو ہے وہ کی ہے اور یہ جو تیسری شادی انہوں نے کی ہے یہ ایک ٹی وی سیریل ایکٹر ہیں پاکستان ایکٹرس ہیں جو پاکستانی ٹی وی سیریل ایکٹرس ہیں جن کا نام اگر میں آپ کو بتاتے چلوں تو ان کا نام جو ہے ان کا سنہ جاوید بتا جا رہا ہے جیہاں ناظرین سنہ جاوید جو ہے یہ ٹی وی سیریل ایکٹرس ہیں پاکستان کی ہیں اور انہوں نے شویب ملک کے ساتھ جو ہے شادی کر لی ہے ناظرین شویب ملک نے جو ہے سانیا مرزا کو ڈائی واس دے دیا ہے اور سانیا مرزا جو لیجنڈ ٹینس پلیئر ہیں بھارت کی اور ان کے ساتھ جو ہے ان کی شادی ہوئی تھی جب آپ کو میں بتاتے چلوں ان کی جو ان کی پہلی وائف ہے وہ بھی انڈیا کی تھی جن کا نام آئیشہ صدیقی تھا آپ میری سکرین پر یہ فوٹو دیکھ رہے ہوں گے یہ آئیشہ صدیقی ہیں جنہوں نے پہلی شادی جو ہے وہ شویب ملک کے ساتھ کی تھی اور شویب ملک کی یہ پہلی شادی جو ہے آئیشہ صدیقی کے ساتھ ہوئی تھی ناظرین کرام آپ کو میں بتاتے چلوں دو ہزار دو میں آئیشہ صدیقی کے ساتھ شویب ملک شادی کرتے ہیں اور کسی کارن جو ہے دو ہزار دس میں ان کا جو ہے یہ ایک دوسری سے الگ ہو جاتے ہیں آئیشہ صدیقی اور شویب ملک جو ہے دو ہزار دس میں ایک دوسری کے ساتھ نہیں رہتے ہیں اور یہ الگ ہو جاتے ہیں جیہاں ناظرین آپ کو میں اب اگر بتاتے چلوں تو اس کے بعد جو ہے سانیہ مرزا کے ساتھ جو ہے یہ ڈیٹ وغیرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ جو ہے یہ شادی کرتے ہیں جیہاں ناظرین آپ کو میں اگر بتاتے چلوں آج جو ہے دو ہزار چوبیس چل رہا ہے اور بارہ اپریل دو ہزار دس میں جو ہے شویب ملک اور سانیہ مرزا کی شادی ہیدر آباد میں جو ہے وہ ہوئی تھی ہیدر آباد کے ایک تاج کرشنا ہوتل میں ایک مسلم سرمنی جو ہے وہ کی تھی انہوں نے اچھے طریقے سے جو ہے انہوں نے یہ شادی کی تھی شویب ملک اور سانیہ مرزا نے ٹریڈیشنلی ہیدر آبادی مسلم سرمنی جو ہے انہوں نے کی تھی ہیدر آباد کے ایک تاج کرشنا ہوتل میں اور اس کے بعد جو ہے آٹھ سال کے بعد جو ہے ان کو ایک لڑکا جو ہے وہ ہوتا ہے جس کا نام ازہان مرزا ملک تھا اس کے کچھ ہی سال بعد دونوں جو ہے وہ الگ ہو جاتے ہیں سانیہ مرزا اور شویب ملک جو ہے وہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں جب ان کو بی بی بوئی ہوتا ہے کچھ سال کے بعد جو ہے دونوں الگ ہو جاتے ہیں ان کے کچھ آپس میں جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یہ آپس میں ان کا جھگڑا چلتا ہے جس کے باوجود جو ہے جس کے بعد یہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور اب جو ہے تیسری شادی شویب ملک نے جو کی سنہ جعوید کے ساتھ دوہزارترئیس میں یعنی پچھلے سال یہ سنہ جعوید کو ڈیٹ کر رہے تھے اور اس کے بعد جو ہے آج سوشل میڈیا پر ایک ٹویٹ آتا ہے اور اس سے پہلے بھی اگر میں آپ کو بتاتے چلوں تو شیب نے وش کیا تھا سنہ جعوید کو جس میں انہوں نے سوشل میڈیا پر یہ لکھا تھا کہ شویب ملک جو ہے پاکستانی کرکٹر ہیں جنہوں نے اپنی تیسری شادی کی ہے اور سانیا مرزا کو جو ہے وہ ڈائیواز دے دیا ہے کین وجہات پر جو ڈائیواز دیا ہے وہ تو ہمارے پاس کوئی اس کا اپ ڈیٹ نہیں ہے وہ کیا وجہات ہیں کس ریزن پر جو ہے یہ ڈائیواز جو ہوا ہے وہ وہی جانتے ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں ہمارے پاس یہ جو نیوز تھی سوچا آپ تک بھی یہ پہنچائیں اور بیس جنوری دوہزار چوبیس کو جو ہے سنہ اور شویب ملک کا ریلیشنشپ جو ہے جو اس وقت تک یعنی بیس جنوری تک پرائیویٹ تھا وہ پبلک ہو گیا بیس جنوری دوہزار چوبیس کو اور اب جو ہے تصویریں بھی سامنے آگئی ٹویٹر پر جو ہے انہوں نے اپنی ایک پوسٹ بھی ڈالی جس میں ان کی وائف یعنی سنہ جاوید جو ہے ان کے ساتھ ہیں اور انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا جو کہ آپ کو میری سکرین پر دکھ رہا ہے اور پہلے بھی دیکھ رہے ہیں یہ سنہ جاوید جو ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ ٹی وی ایکٹرس ہے ملتے ہیں ایک اور ایسی اپ ڈیٹ میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ